آج لے کر آئیوں میں بہتی لا جواب گیہوں کے آٹے کی کچوریاں اور ان کچوریوں کو بنانا بہتی آسان ہے تو آپ بھی ان کچوریوں کو گھرن بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلی یہ بناتے ہیں آلو اور گیہوں کے آٹے سے بہتی مزیدار خاصتہ کچوریاں تو سب سے پہلے ہم آٹے کا ڈو تیار کر لیں گے تو یہ میں نے دو کپ آٹا لے لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ سو جی اور ساتھ میں ہی نمک بھی ڈال دیں گے اور آٹا چمچ لیا ہے میں نے آجوائن تو اس طرح سے ہاتھ پر مسل کر ڈالیں گے آجوائن کو اور اس والے چمچ سے چار چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ میں نے دو کپ آٹا لیا ہے تو اس میں چار چمچ آئل ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو اس طرح سے آٹے کو ہم مسلتے ہوئے مکس کریں گے تاکہ اوئل جو ہے نا سارے آٹے میں اچھی سے لگ جائے تو یہ دیکھئے ہمیں اس طرح کا موینگ جائے گے تو اگرام پرفیکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے آٹا بننے لگا ہے تو اگرام پرفیکٹ موینگ ڈالا ہے ہم نے اس میں اب ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کا ڈو تیار کر لیں گے پانی ہم ایک دم سے نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ترکے ڈالیں گے تو جس طرح سے ہم پھوری کا ڈو تیار کرتے ہیں وہ اسی طرح کا تھوڑا سا سخت ڈو تیار کریں گے تو ہم اس میں اچھے سے اس طرح سے پنچ لگ آتے ہوئے اس کو گون لیں گے یہ ہمارا ڈو تیار ہو گیا تو دیکھئے اس طرح کا ڈو چاہیے ہمیں اب جب تک ہم نے آٹے کو ریسٹ پر رکھ دیں گے ہم اس کی سٹافنگ تیار کر لیں گے تو میں نے ایک چمچ کے برابر آئل لیا ہے آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں زیرہ اور یہ دو حریمش لے لیے ہیں بارک کائٹ کے اور ایک سے دیڑھ انچ کا ادرک کو میں نے گس کر لیا ہے اب ہلکا سا ہرے فرائے کر لیں گے تو دیکھئے میں نے اس کو آدھے منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اب ڈالیں گے ہم اس میں کچھ پورڈر مسالے تو آدھا چمچ میں نے حل دی لیے ہے اور اس ٹائم پہ میں نے گیس کو آف پر دیا ہے آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں گرم مسالہ پورڈر اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں چاک مسالہ اور اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم گیس کو بھی آن کر لیں گے تو یہ دیکھئے دو تین سیکنگ تک میں نے ان مسالوں کو بھی بھول لیا ہے گیس کو آن کر کے اب ڈالیں گے ہم اس میں بوائل کرنے ہوئے آلو تو چار آلو کو میں نے بوائل کر کے ان کچھن کا آٹا کر میش کر لیا ہے اور تفریمان ایک سے دیڑ منٹ ہمیں اسے پکانا بھی ہے تو ساتھ میں ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے نمک ابھی تک اس میں نہیں ڈالا تھا اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم انہیں پکا بھی لیں گے تاکہ جو آلووں میں موائسٹر ہے وہ بھی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھئے سارے آلو کے ساتھ مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے پکا بھی لیا ہے تو بس ہم تھوڑا سا اور مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہو ہرہ دھنیا اور بس اس کے ساتھ بھی ایک بار پھر سے مکس کر دیں گے اور یہ ہماری آلو کو اسٹافنگ تیار ہو گئی ہے تو بس اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور دوسری طرف ہمارا آٹیکٹو بھی تیار ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کے پیڑے کاٹ لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اتنا بڑا پیڑا تیار کیا ہے جو ہم نورمل پوری بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اورروٹی سے چھوٹا ہے اسی طرح سے ہم با کا پیڑیں ٹیات Schröps اگر propagation کر دیں گے اب ہم اس کے ایک پوری بیلنا ہے تو پوری سے ہم تھوڑا سا بڑا بیلیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو پوری سے تھوڑا سا بڑا بیلنا ہے اور اس کی موٹان دیکھئے روٹی سے تھوڑا سا موٹا ہی بیلنا ہے میں نے حنگیں میں نے ایک لے لیں یہ پوری اب اس میں رکھیں گے ہم حالو کی سٹوں ڈالر حمد حملے کیا گھول اگلا ہے چاروں طرف ہم گھول آئے میں اس طارح سے نشان ڈالنے اگر اس میں پانی تو ہمپわہ پانی اسے سب طرف لگ رہینا ہے جو lifitsکرن solamente اللہ ہم اس طرح سے ایک اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اٹھائیں گے اس طرح سے دوسرا اٹھائیں گے اس mustache ہمہیں سب کرتے جانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں اس پانی دکھتے ہیں آپ کو دیکھیں اس طرح سے ہی کک کر کے اٹھانا ہے ہمیں اور یہ دیکھیں ہماری کچوری بن کر تیار ہو گئی ہے اور کتنی لا جواب لگ رہے ہیں نا جو دیکھیں پیچھے سے بھی ایک دم پرفیکٹ بنیے اسی طرح سے ہم ساری تیار کر لیں گے ہماری کچوریاں تو یہ دیکھیں میں نے تیار کر لی ہے آئل کو میڈیم فلم پہ جرم کیا ہے اب اس میں ہم کچوری کو ہلکے ہاتھ سے ڈال دیں گے دیکھیں میں نے تین کچوریاں اس میں ڈال دیں گے اور ہلکا سے جب ہلکی سیکھ جائیں گے جب ہم ان کا سائی چینج کر دیں گے اب ہم انہیں بہت کچور بھی نہیں چھیڑیں گے اوپر سے ہلکا ہلکا اس طرح سے ہوئی ڈال دیں گے پاکہ یہ اوپر سے بھی سیکھتی جائے اب یہ نیچے سے ہلکی سیکھ کلر آنے لگا ہے ان میں تو ہم ان کا سائی چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگا ہے ان میں اسی طرح سے ہمیں سیکھ لینا ہے سب طرف سیلیکٹ پلیکٹ ہوئے یہ دیکھیں ایک کچوری سکر تیار ہو گئی ہے کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے ان پر اور اسی طرح سے ہم باقی کی بھی تیار کر لیں گے کچوریاں یہ دیکھیں ہماری کچوریاں بند کر تیار ہو گئی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ناجواب مزیدار ہماری کچوریاں بند کر تیار ہو گئی ہیں گنگوں کے آٹے اور آلوسی ریسپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں اسی طرح سے آپ کے لئے نئی نئی ریسپی لے کر آتی رہوں گی